السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلیٰ علیہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم عزراد قربانی کے متعلق اور زبا کرنے کے مسائل کے بارے میں کچھ مسائل ہم لکھ چکے تھے لیکن کچھ لوگوں کو اردو پڑھنے دشوار ہے پڑھنے نہیں جم رہا ہے اس وجہ سے تمام حضرات کو فائدہ ہو یہ سمجھ کر ہم اس کلپ بنا رہے ہیں شافی مسلک کے مطابق قربانی اور زبا کرنے کے جو اہم مسائلیں وہ ہم بیان کریں گے زبا کرنے والا مسلمان ہو اکل مند ہو اور مرد ہو یعنی عورت بھی قربانی کر سکتی ہے لیکن مرد کا قربانی کرنا افضل ہے اور زبا کرنے سے پہلے جانور کو نرمی سے ہانگ کر لائے اور پانی پلائے اونٹ کے علاوہ بینس دمبے بکھرے اور مینڈے وغیرہ کی قربانی کرنی ہو تو ان جانوروں کو نرمی سے ان کے الٹے پہلو یعنی بائیں کروٹ پر اس طرح لٹا جائے کہ ان جانوروں کے پیچھے کے سیدھے پیر کو چھوڑ کر باقی تینوں پیروں کو باندھا جائے اور اگلے کو قبلے کی طرف کیا جائے پھر زبا کرنے والا قبلے کی طرف رکھ کر کے کڑا ہو پھر یہ پڑے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پھر اگر خود کی طرف سے قربانی کر رہا ہو تو دل میں نیت کرے اور زبان سے یوں کہیں میں سنت قربانی کرنے کی نیت کرتا ہوں اور دوسرے کی طرف سے قربانی کر رہا ہو تو میں فلان کی طرف سے قربانی کرنے کی نیت کرتا ہوں کہے جبکہ نیت کرنے کے لئے اسے وقل بنایا گیا ہو یعنی اسے کہا گیا ہو کہ میری طرف سے آپ نیت بھی کیجئے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے جانور کے گلے پر فوراں چھوڑی چلائے یہ پڑھتے وقت بھی دل میں نیت کو دہرائے پھر زباہ کے بعد یہ پڑھے اگر دوسرے کی طرف سے قربانی کر رہا ہو تو فتقبل منی کے بجائے اس شخص کا نام لے جس کی طرف سے قربانی کر رہا ہے مثلا یوں کہے فتقبل من محمد اشرف اگر چند لوگوں کی طرف سے قربانی کر رہا ہو تو کہے فتقبل من فلان 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 جو خالی جگہ ہیں یعنی ساتھ جو نام ہے ان میں ان لوگوں کا نام لے جن کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہو پھر کچھ عام مسائل ہے زباہ کرنے والا بائیں ہاتھ سے جانور کے گلے کو پکڑے اور دائیں ہاتھ سے زباہ کرے یعنی سیدھے ہاتھ سے زباہ کرے الٹے ہاتھ سے گلے کو پکڑے زباہ میں جانور کے گلے کی سانس کی اور کھانے کی نلی کو کٹنا ضروری ہے ورنہ جانور کا کھانا جائز نہ ہوگا اور ود جین یعنی گردن کے دونوں طرف کی دونوں نسوں کا کٹنا سنت ہے زباہ کرنے کے بعد جانور کو جان نکلنے تک چھوڑ دیا جائے کسائی کا نہرہ اور کوڑی کرنا جانوروں پر ظلم کرنا ہے کسائی کو ہرگز ایسا کرنے نہ دیں بلا وجہ رات میں قربانی نہ کی جائے قربانی دن میں کرنا سنت ہے عید کے دن ہی کرنا قربانی کرنا افضل ہے اپنے گھر میں گھر والوں کے سامنے خود زباہ کرنا سنت ہے اگر خود زباہ نہ کر رہا ہو تو زباہ کے وقت حاضر ہونا سنت ہے اگر خود زباہ کرنا نہیں جانتا ہو ایسی صورت میں ایسے شخص کو زباہ کرنے کے لئے وکل بنائے جو قربانی و زباہ کا طریقہ صحیح طور پر جانتا ہو قربانی اگر مرد کی طرف سے ہو تو مرد کا قربانی کرنا افضل ہے اور اگر عورت بچے یا اندے وغیرہ کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہو تو مرد سے قربانی کروانا افضل ہے سنت قربانی میں زباہ کرتے وقت نیت کرنا ضروری ہے یعنی زباہ کرتے وقت نیت کرنا کہ میں سنت قربانی کر رہا ہوں اور زبان سے قائنہ سنت ہے منت مانی ہوئی فرض قربانی میں زباہ کے وقت نیت کرنا ضروری نہیں بلکہ سنت ہے مشین اور کرنٹ وغیرہ کے ذریعہ مارا ہوا جانور حلال نہیں ہوگا اس لئے مشین کے ذریعے قربانی نہیں ہوتی دات ہڈی اور ناخن کے علاوہ کسی اہردہر والے اوزار سے جانور کو زباہ کی جائے اگر بہنس جیسے بڑے جانور میں اقیقہ بھی حصہ ہو تو نیت کرتے وقت جس کی طرف سے قربانی کر رہا ہو اس کی طرف سے قربانی کی نیت کرے اور جس کی طرف سے اقیقہ کر رہا ہو اس کی طرف سے اقیقے کی نیت کرے اگر زباہ کرنے کے بعد نیت کی جائے تو قربانی نہیں ہوگی اکثر لوگ نیت کرنے کے بجائے زباہ کے بعد اللہ محاذہ منکا وعیلی کا فتقبل منی پڑھتے ہیں اور اسے نیت سمجھتے ہیں حالانکہ یہ نیت نہیں ہے بلکہ یہ قربانی کے بعد کی دعا ہے عید کے دن کا سورج نکلنے کے بعد فرض ہدا ہونے کی مقدار میں دو رکعت نماز اور دو خطبے کی آدائے کی جتنا وقت گزرنے پر قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے اور تیرہ بھی دلہجہ کا سورج ڈوبتے ہی ختم ہو جاتا ہے یہ جو زباہ کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا وہ صرف قربانی کے لئے نہیں بلکہ اقیقے اور عام طور پر زباہ کرتے وقت بھی اس طریقے پر عمل کیا جائے اور بہت سارے لوگوں کے بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بڑے جانور میں حصہ لیتے وقت کسی بچے کا اقیقہ بھی بچا ہوا رہا تھا کیا یہ دونوں ساتھ میں کر سکتے کیا بڑے جانور میں ایک حصہ قربانی ایک حصہ اقیقہ یا دو حصہ اقیقہ دو حصہ قربانی اس طرح کر سکتے ہیں لیکن یہ کی حصہ میں قربانی اور اقیقہ نہیں ہوگا جیسا کہ اب ایک مہنڈا یا بکری لیا اسی سے یہ نیت کر رہا ہے یعنی میرا اقیقہ اور میرا قربانی یا میرے بچے کا اقیقہ اور میرا قربانی ایسا نہیں ہو سکتا دو حصہ ہے ایک حصہ میں قربانی ایک حصہ میں اقیقہ جیسا کہ بڑے جانور میں اگر ہم اقیقہ بھی کرنا ہے اور قربانی بھی کرنا ہے تو ایک ایک حصہ لے سکتے ہیں اور بچہ مرد ہے تو دو حصہ لے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے ایک حصہ میں بھی مرد کا بھی ہوگا اور بچہ کا بھی ہوگا بچہ کا بھی ہو سکتا ہے اس لئے وہ تب سب چیزوں کو دیان دے اور اللہ ہم سب کا قربانی قبول فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر نگاً موسیقی